السلام علیکم رسک اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دوسرے ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے پاکستان اور سیریہ کا جنگے سیریز چل رہی ہے اور آپ کی سیریز کا آخری میں اچھلی آئیو بی جیتے گا وہ سیریز جیت جائے گا جس میں پاکستان ایک آؤٹ 57 اینڈ 5 بکرٹس اگین 57 پاکستان کی بہت 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 کارگردگی دیئی پانچ بکٹو تک اس کے بعد سرپراز نے اور فخر زمان نے ٹیم کو سمالا دیتے ہوئے آگے سکور لے کے گئے اور پورٹل ٹیم بان ٹو ایٹی ٹو پہ آج ہم آؤٹ ہو گئی اسی طرح پیٹر سیڈل اور خواجہ دونوں دو خلاڑی آؤٹ ہو گئے چھلیہ گوی ہمیں ان سے پوچھتے ہیں لیے کیا سوچتے ہیں مراج کے بعد جنگے جی سر آپ کیا بتاہیں گے آج آپ سرپراز کی بیٹنگ سے محکمین ہیں سرپراز نے آج بہت اچھا تھیلیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمارے پورٹل ٹاپ آرڈر ہے نا ازر اثر اور بابر ان تینوں پر فرم بھی کر اگر ان تینوں میں سے ایک بھی سکور کر جاتا نا تو پاکستان اس سے بہتر پوزیشن میں ہو سکتا تھا نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے بہتر پوزیشن میں ہو سکتا تھا سرپراز کی بھی کہتا تھا ہاں سرپراز نے فلکل نہیں تھا کرنا یہ بات یہ ہے لیکن دیکھیں ہم نے پچھلے میج میں بھی کہا تھا ہم اس سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ بابر آزم کا ٹیسٹر کہہیئر اچھا نہیں ہے اس کو کیوں زبردستی کھلائی جا رہے ہو کھلائی جا رہے ہو چار اوٹ ہو چکے ہیں آیا ہے پہلی بول لوگ ہی ہے جس طرح کر دیئے ہیں دوسری بول ایسی ہے جیسے ٹی پونٹی ویچ اور آخری بول پر چھے چاہیئے ہیں آدھے اگر بڑا ہے بولڈ رہا تھا تو سٹمک ہو جاتا اس طرح کی ایسے گیار زمد آئی ایسے ٹیسٹر کہony شکریہ کر حکل کر نات چاہیئے ٹیسٹر کہ ہی ایسے ٹیسٹر اے شکریہ آئی جسے ٹیسٹر کی کھلا ٹاڈ کر دیڈ مجھو مشکل ہوں۔ ڈی سٹربی olsa جاننیل مجھٹر الفئر مقدارر مجھٹر فسر آئی پر ہوا Real� اب بابر آزم ہے بابر آزم کی جتنے اس نے ٹیسٹ میچز کیلی ہیں نہ اس کی ایبریج ٹھیک ہے ایبریج اتنے ٹیسٹ میچز کیل کر کم از کم بھی ایبریج پٹی کے پاس جانی چاہیے اس کی میرے خیال سے ٹیسٹی کے ٹیپ ٹیپ ہو گی ٹیسٹیس یا ٹیسٹیس یا ٹیسٹیس ہے آنو ہے اتنے ایبریج کسی ٹیسٹ پیر کی نہیں ہوتی سر آپ فضل آنا کام ہے لہنے برائے خوش ہیں اس طرح میں خوش ہیں ہم لوگ بگر انہیں سر فراز کے ساتھ برابر ایک ہاتھ مٹا ہے مجھے دیگی لگ رہا تو وہ آپ کیا پکڑایا 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 سر اب یہ دیکھیں آفیس کی تو آپ نے بات نہیں کی اس نے ایک سو چھبیس کیا نا پچھلے میچ میں یا ایک سو اٹھائیس اس نے اپنے اگلے تین چار میچوں کا سکور کر لیا ہوا ہے پاکسن کرکٹ میں ہوتا ہی ایسی ہے سر پاکسن پوری کرکٹ میں ہی ایسی ہے تو بلے بلے جی وہ میچ آپ کو یاد نہیں اس طرح وہ آج تک چیمپنس ٹوفی والا سیری لنکا والا پچاس ابھی تک لوگوں کو یاد ہے وہ یاد وہ پچاس کر کے میچ بھی تو بچایا رہا تھا جتایا تھا تو اس طرح ہوتا ہے پاکستان میں اب نائے سر آپ کرکر خیال ہے کہ 94 پر آپ پخر زبان کھیل رہا ہے اور وہ اوٹ ہو جائے اور اوپنر کا بیٹس میں 94 پر اوٹ ہو جائے یہ بزیتی نہیں ہے اوپر سے پیلا ٹیسٹا پہلے ٹیسٹا لیکن کھیلا بہت زیادہ اچھا ایتنا ہم نے سٹرگل کرلیا تو آپ کیا بول کو ٹیسٹائک نہیں لے اس کے کچھ کچھ اسی الپنوں میں اسی الپنوں میں اسی الپنوں میں پہلے اس کا ڈیو لیا پہلے اس کو ریوی لیا اور انہیں لیکن اس نے ایج ہوگی تیو لیکن بعد پہلے آپ کو ہمارے کہنے ٹیم سے نکال دیا آپ دیکھیں جب میرام دا وہ کیاپ دی ہے تو سارے لوگ تھی بھی دیکھ رہے ہوں گے سب کی نظر ہوگی کہ اب وہاں کہاں بھی نظر آتا ہے تو وہاں بھی اس کو آیا مبارک بار دی ہی ہے اب اگر میرمدہ ایک بھی اوٹ کر جاتا ہے یا ایک بھی اوٹ نہیں بھی کرتا لیکن وہ بابریات کے کیلئے پر نا فول سٹاپ لگا گیا ہے کیونکہ اس نے ڈمیسٹک میں کوئی دائی تھی انسو اوٹ کر کے آیا وہ لڑکا صرف یہ بابر آدم کی جگہ آپ کو کمی نہ ٹائے کرتے ہیں اسے پوچھنا چیئے ہماری سے ہماری سے کچھ ہیں آپ کو آد علم کی مسئلہ ہے یہ نام وہ کپتان کو بتائید ہے آپ پر یاد ہے وہ کراچی میں مہنچ ہو رہا تھا جس میں پریتی اور فوادل میں کی مہنچ میں کھیرے تھے اور یہ کپتان دی کر رہا تھا اور فوادل میں چھوڑ گے اندر چلا گیا سرفراز نہیں فوادل میں چھوڑ گے گیا تھا کپتان دی سرفراز کر رہا تھا ہاں یاد وہ اس کے بعد فوادل کی اور اس کی بنای نہیں ہے اور وہ اس بجہ سے اعتر کرنے کا دیا تو تو وہ کہتا ہے مجھے چاہیے نہیں فوادل میں چاہیے نہیں فوادلہ وہ انزماع ہیں کہتا ہے مجھے تمارا سٹائل لیں پسانتے ہیں مکی آتھر کہتا ہے کہ جی تمیسٹک میں تو رہا نہ کر سکتا ہے لیکن انٹرنیشنیل لیون پر تابعیاب نہیں ہو سکتا ہے اس نے تین میچ کے لئے چندر پول بھی تو ایسے لئے نا چندر پول کا ایک سوڑ اس نے تین میچ کے لے اور اس کی تقریبا کوئی ستر کے آس پاس ایرو لے جائے اور چندرپول نے تقریبا برنادہ ارن کیا ہے اس کا اس سے بھی گندہ سٹانس ہے یہ پتہ نہیں کیا سوچتے پتہ سال اس کی عمروں نے لگی ہے سر کل آپ دیکھ رہے ہیں کیا بنے گا میچ میں کل اگر پاکستان نے ستر سے زیادہ لیڈ لے لینا تو پاکستان میچ میں آیا سر آپ بتائیں آپ کیا ویار فیان ہے کل کیا پوزیشن ہو لی یاسر شاہ بٹے لے گا کل کے نکلے گا جسران لائنے اوٹ کی ہیں زیرو پہ چار اوٹ کی ہیں زیرو سو اوکٹ لڑی آپ دے رہے ہیں آئیں جنا میں آپ بٹے رہے ہیں آئیں جنا میں آپ بٹے رہے ہیں اس وقت ایسے لگ رہا تھا جب بلے پہ نانا لگ رہی ہو اور سپینر بول کر رہا ہو تو اتنی تیری ٹرنوں ہو رہی ہو تو دیکھنے کا لگاتا ہے پچھ بڑی خطرناک ہے جب بلے پہ آری خطرنا ہوں بلے پہ نانا لگ رہا اچھا آپ نے اسداء کی قدر بڑھ میں ہے ہاں 80% پڑھیں اسی دودھ بولز کے لیے ہوں اچھا آپ نے اسی فرسانٹ اسی دودھ بولز کے لئے ہیں اچھا آپ نے اسی کی نید چکروں پڑھیں صرف اسی کے چکروں پڑھ کر ہوں اسی دودھ بارے ہیں ضرور کی ہے اسی قرآتی اسی نے اسی رکھیں اسی طرح تو اسشن فکر بھی ہے اسی اسشن فکر بھی ہی ہے لیکن اسشن فکر کہیں نہ کہیں نہ نکر رہا ہے اچھا کل کتنے میرے پاسنن اس کو آٹ کر دیگی سر کیا کال سر بتائیں تو 200 کے کریم کر دے 200 یا 250 سے پہلے پہلے تو بہت ملتر ہو جیسا تو پہلے 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 سر اگر 250 وہ کر جاتے ہیں تو اس کا اولہ 30 رنگی لیڈ ہے اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اس ہی گئے اور ہم نے جو سری لنکا نے ہمیں 135 کا ٹرگر دیا تھا ہم سے نہیں ہوا سر 250 کے ہاں نہیں ہوں زیادہ کریں گے نہیں نہیں 250 سے تہلے کرنا چاہیے 200 سے ہاں گھرت کرنا چاہیے نہیں ہوں گے اگر ایرون فنچ کل کھڑا ہے تو پھر تو مشکیل ہے چلے دیکھتے ہیں کل ہے انشاءاللہ پھر اسی تاپ پہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ہمارے چینل کو لائے پہ سبسکر کر لیں تاکہ آپ کو نئی لیٹس اپ ڈیٹس ہم دیتے رہے Thank you